بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پورے پاکستان میں جو پیٹرول پمپ ہیں انہوں نے ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ پچیس نومبر صبح چھے بجے سے لے کر ہم لوگ غیر مہینہ مدد تک ہڑتال کریں گے لوگوں کو پیٹرول پمپس پر پیٹرول نہیں ملے گا اس وقت کرن صورتحال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں شدید درش ہے لوگ پینک بائنگ کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ صبح پیٹرول ملے گا نہیں ملے گا حکومت کی جانب سے خاص طور پر پیٹرولی منسٹری کی جانب سے کہا گیا کہ ہم انشور کرتے ہیں کہ پی ایس او سے لے کر ٹوٹل شل یہ تمام کے تمام پیٹرول آپ کو دیں گے اور پیٹرول ملے گا اور ہم فیلڈ کے اندر اپنے لوگ اتاریں گے تاکہ وہ میک شور کریں کہ ہر صورت عوام کو پیٹرول ملتا رہے اس وقت کرن صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ شدید درش ہے اور آپ کی ایک دفعہ باری آجائے تو آپ بہت خوش قسمت ہوں گے اصل میں یہ سمجھنے لڑائی ہے کیا اور کیوں یہ معاملہ چلے دیکھئے پچھلے کافی عرصے سے ڈیلر حضرات اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حکومت کے ساتھ معایدہ ہوا تھا کہ ہم ڈھائی فیصد پر کام نہیں کر سکتے ہمیں آپ پانچ فیصد دیں اس کے علاوہ باقی بچت اور معاملات وہ ان کے الگ ہوتے ہیں کہا ہمیں پانچ فیصد جو پیٹرول کے پر کمیشن ہے وہ چاہیے باقی ان کی سیلز یا جو چیزیں ہیں وہ ایک الگ چیز ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت نے کہا تھا ہم کریں گے نہیں انہوں نے کیا اب اس لئے ہم ہٹتال دے رہے ہیں پہلے ہم نے پانچ فیصد نمبر کا کہا تھا ہٹتال دینے کا لیکن اس کے بعد حکومت نے سنی نہیں اب ہم ہٹتال کرنے چاہ رہے ہیں اب اس صورتحال کے اندر کچھ کمپنیز ہیں وہ ان خاص طور پر ڈیلے اسوسییشن کی جن کی میٹنگز بھی اگر ہونی ہیں تو وہ فائیو سٹار ہوتل سے نیچے نہیں ہوتی دیکھیں پاکستان کے اندر ایک مافیا ہے سمجھ دیجئے وہ پیٹرول بہران پیدا بھی کرتا ہے وہ پیسہ بھی کماتے ہیں وہ بلاک میں بھی بیجتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو اچھی طرح بتا ہے اب اس صورتحال کے اندر جو بھی معاملہ چاہ رہا حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کی سمری تیار کر لی ہے ہم نے آگے پیٹرول یہ منسٹری کو بھیجی ہے ان کی اپروول جیسے ہی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کا پیکچ انکریز ہو گئے جتنا بھی وہ کرنا چاہے اب دیکھیں دو چیزیں اس میں سب سے پہلے ہیں اگر عوام کو پیٹرول مینگا مل رہا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمیشن انکریز کریں جب آپ کی کمیشن انکریز ہوگی تو وہ عوام کے پیسوں سے ہوگی دوسرا اس وقت آئی ایم ایف نے پاکستان کے اوپر ڈالا ہوا ہے شدید دباؤ اب ہم نے آئی ایم ایف کو جو کمیٹمنٹ دے دی ہے ہم نے بیس اتیس روپے مزید پیٹرول بڑھانا ہے لیکن ان کو کہا ہے کہ ہم ہر منت پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے آپ کو اگلے کئی ماہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے ہیں انہیں ظر آئیں گی دیکھئے انٹرناشنل سطح کے اوپر جو بائیڈن زبردست کھیل کھیل رہے ہیں انہوں نے پانچ کروڑ بیرل اس وقت مارکٹ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا ہے اگلے چند ماہ تاکہ تیل کی قیمتیں نیچے گریں کیونکہ سعودی عرب اس وقت کام نہیں کر رہا نہ کوئی اور دوسرے ممالک کم کرنے کو تیار ہے اوپیک پلس تو پوری طرح یہ کام نہیں کرے اب اس صورت حال میں تیل کی قیمتیں نیچے آتی ہیں لیکن اس کا فائدہ عوام کو ملنے نہیں جا رہا یہ چیزہ دل اور دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں چاہے جتنی اگر انٹرناشنل مارکٹ میں قیمت کم ہو اگر مثال کے طور پر پانچ یا دس فیصد کم ہوگی تو یہاں بر ہارڈلی ایک یا دو فیصد ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے یہ کام کر رہے ہیں ایون کہ ابھی ہم نے پچاس عرب روپیہ ہم کاٹ رہے ہیں ڈیفینس بجٹ کے اندر سے پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں ملک کے بجٹ بڑھ رہے ہیں اور ہتھیار نئی خرید دیں چیزیں خرید دیں اور ہم اپنا بجٹ کاٹ رہے ہیں ہم انفرسٹرکچر کا کاٹ رہے ہیں ان بہت ساری چیزیں کاٹ رہے ہیں اور چھے عرب ڈالر کے آئی ایم ایف کے لون نے ہمیں کم از کم بیس عرب ڈالر تک کا نقصان اس وقت پہنچا دیا ہے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے ہمارا اب یہ جو ڈیلر حضرات کا مسئلہ یہ ہے انہوں نے فلیٹیز ہوتل میں میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پوری طرح سٹرائک کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے آپ جانتے ہیں کہ عوام کو جو پیٹرول ملتا ہے پورے اس خطے کے اندر سب سے گھٹیا اور سب سے ناکس کوالٹی کا پیٹرول پاکستان میں ہے آپ جانتے ہیں آپ کا انجن کیوں خراب ہو جاتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد پاکستان کو سب سے لو کوالٹی کا پیٹرول عام لوگوں کو ملتا ہے جب آپ بائیکس میں ڈالتے ہیں جب آپ گاڑیوں میں ڈالتے ہیں تو آپ کے انجنز کا بیڑا غرق ہوتا ہے مثال کے طور پر اس کی لائف لائن اگر کئی سال کی ہے تو وہ بہت کم ہو جاتی ہے آپ نے کوالٹی والی پرادکٹ اگر یوز نہیں کریں گے تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا اب یہ حضرات کہتے ہیں ہمیں کمیشن چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ ایران سے سمگل ہو کر پیٹرول بھی آتا ہے وہ بھی بکتا ہے اس کے علاوہ تمام چیزیں بکتی ہیں عوام کو کفتن کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ حکومت کو ہمیشہ ایک بات سوچنی چاہیے آپ کو جو بھی معاملہ تیہ کرنا ہے آپ ان کے ساتھ پہلے سے معاملہ تیہ کریں ان کے ساتھ بیٹھیں دب جا کر کوئی مسئلہ حل ہوگا اب پاکستان کے اندر آپ سٹرائی کرتے ہیں دیکھیں لوگ آگے چرچڑے ہو جگے ہیں پاکستان کی آپ عوام کو دیکھیں ایسا لگتا ہے خوشیاں ان سے روٹ گئیں ہیں اس کی ایک سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ پورے پاکستان میں چلے جائے آپ کو شاید خالص دودھ کہیں سے نہیں ملے گا یعنی یہ لیول ہو چکا ہے ملاوٹ اتنی ہے دھوکہ فروڈ چائنہ سے ہم لوگ مال بنوا بنوا کر اس کو میڈین یو ایسے کر کے یہاں پر بیچ رہے ہیں فیک چیزیں یہاں پر بک رہی ہیں ہر وقت ملک کے اندر آپ کو دون امری چیزیں زیادہ ملیں گی آپ کو ایک اچھی چیز نہیں مل سکتی ایک شخص پیسے لے کر جائے اس کو اچھی چیز نہیں ملے گی اب مثال کے طور پر آج کل پوری دنیا کے اندر سیامی کنڈکٹرز کا ایشو چل رہا ہے لیکن آپ پاکستان میں دیکھیں کہ پاکستان میں نوے فیصد جو گاڑیاں ہیں جو بکنگ بر ہوتی ہیں وہ انویسٹرز کی ہوتی ہیں مافیا کی ہوتی ہیں اب آپ اگر جا کر اپنی گاڑی بک کرواتے ہیں پاکستان کی کسی بھی بڑی آؤٹلٹ سے تو آپ کی گاڑی کو جو بھی وہ ٹائم دیں گے وہ آپ کو تین چار مہینے بعد کا اس سے ملے گا مثال کے طور پر آپ کو اگر دو مارکٹ ٹائم دی ہے تو آپ کو پانچ مہینے بعد جا کر اپنی بکنگ کی گاڑی ملے گی ہر دفعہ کبھی کچھ ڈیلے ہے فلانا ڈیلے اصل میں انہوں نے کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ پہلے جو مافیا کی گاڑی ہوتی ہیں ان کو وہ دیتے ہیں تاکہ وہ مارکٹ میں لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس پر اون دے کر پیسے کماتے ہیں یعنی ایک بڑا خوبصورت نام دیا ہے آپ نے کے اون منی اون منی اصل میں حرام اور سود کا پیسہ ہوتا ہے جو عوام سے لوٹا جاتا ہے اور پچھلے تقریباً پانچ سالوں میں ایک سو ستر ارب روپیا عوام کی جیبوں سے اس اون منی کے نام پر نکالا گیا اب اس صورتحال کے اندر آپ ایک مہنگی گاڑی لے اس کے بعد آپ پچھول ڈلواتے ہیں وہ بھی لو کوالٹی کا لیکن قصور ہوتا ہے حکومت کا آپ نے اتنی سختی کرنی ہوتی ہے آپ سٹینڈر مینٹین کریں دیکھئے خاص ہو پر پر پرائس کنٹرول کرنے والوں نے کبھی پرائس کنٹرول کی ہے رشوتیں چل رہی ہیں اسی طرح کوالٹی چک کرنے والے کبھی کوالٹی چک نہیں کرتے ایک دو آپ کو پیٹرول پر مصیل کرتے ہیں نظر آتے ہیں اس کے بعد وہ ویڈیوز لگا دی اس کے بعد یہ کر دیا ایسا نہیں ہوتا پورے باکستان کا آپ جا کر معاینہ کریں ہر وقت کوئی نہ کوئی گاڑی ورکشاپ پر کھڑی ہوتی ہے اور لوگوں کی جو گاڑیاں نہیں وہ لیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ان کی گاڑیوں کا جو ستیاناس ہوتا ہے وہ انہی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ان کو پرائسیز بڑھوانی ہے اور وہ پرائسیز کب بڑھیں گی عوام کا کچھومن نکال کر اب یاد رکھئے گا حکومت کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا یہ عوامی کا پیسہ ہوتا ہے عوام کا پیسہ ٹیکس کا لیتے ہیں اور اس ٹیکس کے پیسے سے باہر سے پیٹرول مگواتے ہیں وہاں سے پیٹرول آتا ہے اور وہی چیز بھی روام کو مہنگی پڑھتی ہے یعنی یہ ایک عجیب و غریب تھیوری پوری دنیا میں پائی جاتی ہے کہ عوام کا پیسہ اور عوامی کو چیز مہنگی ملتی ہے یعنی یہ اسی طرح ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے قاتل چوز کریں آپ نے کسی شخص کو پیسے دیئے کہ بھئی آپ کا گھر بنا دے اس نے آپ کے گھر بنانے کے لیے آپ سے ایک کروڑ پہ لیا اور اس کے بعد اسی میں سے آپ کے ستر لاکھ رویہ کھا گیا اور بعد میں کہا جی اب بتائیے آپ کیا کریں گے اے ہوں حکومت اور میں سب یعنی عوام کو قطن کئی سے کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آرہا حکومت ان سے مذاکرات نہیں کری پر چول مافیہ سننے کو تیار نہیں ہے وہ اپنا کمیشن لے رہے تو پوری صورتحال کے اندر اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو خالصتاً صرف اور صرف نقصان عوام کا ہو رہا ہے اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں اگر آنے والے وقت کے اندر انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمت کم ہوتی ہے تو اس لیول کا فائدہ پاکستانیوں کو نہیں ملے گا کیونکہ اب ہم نے کہہ دیا ہے آئی ایم اف کو کہ ہم نے تیل کی قیمتیں بڑھانی ہیں جو مرضی ہوتے چاہے جو بائیڈن نے وہاں پر کام کر دیا ہے لیکن اس کا عوام کو کتنا فائدہ ہے یہ تو آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں